الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے اور اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے آج الحمدللہ دس رمضان المبارک حضرت اما خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ویسال کا دن ہے ہم ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے حضرت سیدنا اما خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیل قریش کی ایک بہت ہی باہمت بلند حوصلہ اور اقل مند خاتون تھی اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بہترین اور صاف سے نوازا تھا جن کی بطالت آپ رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت کے دور شر و فساد سے ہی طاہرہ اور پاکیتہ کے لقب سے مشہور تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عالی صفات اور اعزازات کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی سہلی حضرت سیدہ تنہ نفیسہ بنت منیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اما ختیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اندیش سلیکہ شعار پریشانیوں اور مصیبتوں کے مقابل میں بہت بلند حوصلہ رکھتی تھی اور معزز خاتنوں میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت و شرف اور خیر و بلائی سے بھی نوازا تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ قریش میں عالی نصب رکھنے والی بہت بلند رتبہ اور سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی دو مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو چکی تھی پہلے ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی اس کے فود ہو جانے کے بعد عطیق بن عابد مخزومی سے جب یہ بھی وفات پا گیا تو کئی روسائے قریش نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شادی کے لیے پیغام دیا لیکن آپ نے انکار فرما دیا اور کسی کا بھی پیغام قبول نہ کیا چنانچہ اب اکیلے ہی اپنی اولاد کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ ایک ایسی خاتون تھی جو مالدار تھی اور دور جاہلیت میں بھی پاکیزہ طیب کے لقب سے مشہور تھی حضرت سیدنا ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ مالدار خاتون تھی دیگر قریشوں کی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تجارت کیا کرتی تھی عام لوگوں کی نسبت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سمان تجارت بہت زیادہ تھا روایت میں ہے کہ صرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال تجارت سے لدے اونٹ عام قریشوں کے اونٹوں کے برابر زور بھی رکھتی تھی اور مزاربت کے طور پر بھی مال دیا کرتی تھی یہ آپ کا خاصہ ہے زندگی کا اس کے بعد سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق راستبازی ایمانداری اور دیانتداری کا شہرہ ہر خاص و عام کی زبان پر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غیر معمولی اخلاقی معاشرتی اور صاف کی بینہ پر اخلاقی پستی کے اس دور جاہلیت میں ہی امین کہہ کر پکار جانے لگے تھے حضرت سیدرہ اما خدیج القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات عالیہ کی شہرت پہنچ چکی تھی اور اس وجہ سے آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سامان دے کر تجارتی کافلے کے ساتھ روانہ بھی کرنا چاہتی تھی لیکن یہ خیال کر کے کہ پتہ نہیں حضور علیہ وسلم اسے قبول فرمائیں گے یا نہیں اپنا ارادہ ترک کر دیتی اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جواب ہے کہ جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا اما خدیج القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر خود کو تجارت کیلئے پیش کرنے کا کہا تو آپ علیہ وسلم نے کسی کے پاس سائل و طالب بن کر جانے کو ناپسند جانا روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابت رشاد فرمایا شاید وہ کہ خود ہی مجھے اس سلسلے میں بلال بھیجیں اس پر ابو طالب نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کسی کو منتخب نہ کر لیں اور پھر آپ ایسی چیز کو طلب کریں گی جو مو پھر چکی ہوگی حضرت سیدنا اما خدیج القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام مئیسرہ کو حضور علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا تھا اور یہ تاقید کی تھی کہ کسی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرے اور نہ آپ کی رائے سے اختلاف کرے روانگی سے پہلے ہی آپ علیہ وسلم کے چچاؤں نے کافلے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت کرنے کا کہا بوقت روانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل نے سایا کیا ہوا تھا اس کے بعد اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس تجارت میں اس قدر برکت اور نفع اتا فرمایا کہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا چنانچہ اتنا قصی نفع دیکھ کر حضرت امہ ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام مئیسرہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اتنا زیادہ نفع کبھی نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرنا شروع کر دیا عصنائے راہ مئیسرہ نے دیکھا کہ جب دوپیر ہوتی اور گرمی شدید ہوتی تو دو فرشتے سورت سے بچاؤ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگر ہو جاتے اللہ عز و جل نے مئیسرہ کے دل میں رسول کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی تھی لہذا وہ آپ علیہ وسلم کے رو برو ایسے ہوتے گویا آپ علیہ وسلم کے اللہ عنا کے پاس پہنچے اور انہیں تجارت میں ہونے والے نفع کے بارے میں بتایا تو آپ علیہ وسلم اس پر بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرشتوں کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگر دیکھا تھا اس کی تذدیق کرنی چاہیی کہ آیا وہ آپ علیہ وسلم کے لیے ہی تھے یا کسی اور کے لیے چنانچہ اس کی تدبیر آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے کھلے جنگل میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں حضرت امہ خطید القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ جلدی میں اس کی طرف جانتا ہوں تاکہ وہ آنے میں جلدی کرے اور میں اس سے ملنا چاہتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے درخواست قبول فرمائی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست قبول فرما کر حضرت خطیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالا خانہ پر چڑھ کر آپ علیہ السلام کو دیکھنے لگی اور دوبارہ فریشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساہی فگن دیکھ کر یقین کر لیا کہ وہ آپ ہی کے لئے ساہی فگن ہوئے تھے اس کے بعد مئی سرہ نے آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مشاہدات بتائے عیسائی راہب اور اس شخص کے ساتھ بادشیت کے بارے میں بھی بتایا جس کے ساتھ خلید و فرق کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف ہو گیا تھا جب امہ خطیدہ کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت میں پچھلے برسوں کی نزبت بہت زیادہ نفع دیکھا تو تیشدہ مقدار سے بھی دگنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امہ خطیدہ کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا اس کے بعد آپ کی ابتدائی اسلامی جو کردار تھا امہ خطیدہ کا اس کے بارے میں ملاحظہ فرماتے ہیں تاجدار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم آفا کے عالم کو اپنے جلووں سے چمکاتے اور خشبوں سے مہکاتے عرب کے ریکزاروں اور کوہساروں میں مبارک حیات کے لمات گزارتے رہتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ گیا اور زہر نبوت کے قریب خلوت نشینی کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اور قلب اقدس میں ڈال دی گئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تھوڑا بہت تاعم کھانا اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرڈامہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ جبل نور کے غار حیرہ میں کئی کئی روستہ خلوت نشین میں گزار دیتے اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے شبروز اسی طرح بسر ہوتے گئے عام الفیل کے اکتالیس میں سال جبکہ آپ علیہ السلام کی عموم مبارک چالیس پر اوچھو چکی تھی ربی الاول یا رمضان مبارک کے مہینے میں پہلی وحی نازل ہوئی اس موقع پر امہ خطیط القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مثال کردار ادا کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے لے کر آخر دم تک قدم با قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا غار ہرہ میں پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امہ خطیط القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اقدس کانپ رہا تھا حضرت خطیط القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب حوصلہ افضائی کی چنانچہ اس کا تفصیلی واقعہ امومنین حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بخاری شریف میں موجود ہے اس کے بعد ایسے نازوک خوفناک اور کٹن مرحلے میں جو ہستیاں حق کی پکار پر لبی کہتے ہوئی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کرنے کی سعادت سرفراز ہوئی یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والوں کی پکار کی سب سے پہلے حق دار قرار پائیں اور ان میں ایک نمائی نام حسن اخلاق پاکیزہ سیرت و بلند کردار فہم و فراست اور عقل و دانی سے سرشار جود و سخا کی پیکر صدق و وفا کی گوھر اور حضرت امہ عائشہ حضرت خطیط القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی جو پروانوں کی طرح آپ ایٹی سکس یا ٹھرٹی ٹو پر جانسار ہو چکی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اما خطیط القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین